کوئل آگئی ہے آج ہم کھانے پکانے کا سامان بھی سارا لے آئے ہیں اور ادھر ہم بنا رہے ہیں آلو اور روما تو یہ چار پیمنٹ چھوان میں رکھ دی ہے تو ادھر ہم اپنی سبزی بنا رہے ہیں اور ادھر بچے جو ہیں وہ بھی کھی رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں موسم کو تو ادھر احمد صاحب جو ہیں وہ چولہ بنا رہے ہیں صبح سے یہ لگا ہو ہے چولہ بنانے میں ادھر ہم کام چلے گئے تھے نا میری باہ سنو یہ کین بھی گندہ ہو جائے گا اب وہ دبا ہی رکھ لیتے ہیں ساتھ کچھا دبا یہ والا پینٹ والا یہ دبا چھوٹا ہے تو ابھی نا ہمیں ایک چیز چاہیے ہوگی جو کہ ہم یہاں پر دھویں نکالنے کے لیے رکھیں ہاں پائپ دیکھتے ہیں چھوٹا پائپ ہونا چاہیے گول گول کوئی چیز ہو جس سے دھویں جو باہر ہیں اب یہاں سے گھر پڑی ہوگی پائپ تو تھا وہ کالا جو آپ نے رکھا ہوا تھا وہی پائپ لے آئے تو اچھا ابھی جو ہے یہ گارہ ڈالنے لگا تھا اور اس نے بس کر دیا صبح اس میں اس کے اندر ہم نے یہ والا یہ دبا رکھا تھا اور یہ دبا ہم نے نکال لیا ہے یہ دبا نکال لیا ہے میں نے کہا یہ آگے ہم نے رکھا تھا اس کی گلائی کے لیے تاکہ جب ہم اس پر نکالیں تو جو لکڑی دالنے والا سراخ ہے وہ اس کا گول گول بنے پھر جب ہم نے نکالی تو یہ داب دے سکتے ہیں یہاں پر گول بن گیا ہے ابھی ہم جو ہے یہاں اوپر رکھا ہوئے ہم نے یہ کین تو کین کے باہر باہر جو ہے نا ہم ایسے گارہ نکال جائیں گے یہ گول بن جائے گا پھر کین ہم باہر نکال لیں گے تو اوپر دالہ سراخ کے گول گول بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر پھر ہم گول بن جائے گا اور ہم کو بتا دو کہاں پڑا ہوئے بیٹ کے بڑے بیٹ کے نیچے پڑا ہوئے ہے وہ پائیک ارہاما وہ جا رہا ہے بھاگا جائے بیٹ درمینہ کمرے والا ہاں ہمارا ہاں جو درمینہ ہے نا اس کے نیچے پڑا ہوئے پائک وہ لے آؤ تو یہاں پر یہ چولہ بھی سوک چکا ہے بیٹ کے نیچے پڑا ہوئے وہ لے آؤ یہ چولہ بھی سوک چکا ہے ہے تو اس کو بھی ہم نے صبح بنایا تھا بھی کافی سارا کچھرہ بھی پڑھا ہو ہے کل ابھی جھو لگایا تھا تو آپ دیکھیں درس کا پھر سارا کچھرہ جائے وہ ہو چکا ہے اور در حسن بھی جا رہا ہے گرے گا حرکتہ اس پر باز نہیں آتا پھر چوت کھاتے رہتا ہے یہاں پہ میں نے سارے ڈبے وگر دیشکین وگر میں ساری اٹھا کے لے آئی ہوں تو یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں یہ روان یہ ہمارے احمد کی آنٹی جو ہے ان کے انہوں نے لگائی ہوئی ہے یہ روان تو وہاں سے ہم تھوڑی سے توڑ کے آئے تھے اور موسم بھی کافی اچھا ہے تھندہ تھندہ ہوا بھی کافی مزے کی چل رہی ہے اور ہماری سبزیں بھی یہ دیکھیں کیسے جھوم رہی ہیں ماشاءاللہ سے میں نے کہا ہماری سبزیں بھی جھوم رہی ہیں ابھی میں نے کچھرہ نکال لیا کتوں سے بڑا ڈرتا ہے یہ تو ابھی اس کو پانے لگا رہے ہیں تاکہ یہ مضبوط ہو جائے یہ کیونکہ کافی مطلب اس کو بنایا تھا ابھی ٹوٹ رہا ہے کافی سارا ٹوٹ بھی چکا ہے یہ سائٹ سے نا تو اس کو جیسے جیسے پڑنے لگاتے جائیں گے یہ مضبوط ہوتا جائے گا کیسے انشاءاللہ ابھی تو نہ کھولو صبح کھولنا اس کو نا ابھی نہ کھولو نا خیال کرو یا ٹوٹی نہ جائے صبح دس صبح کافی اس کو دیر سے بنایا ہے یہ دیکھیں کچھ کورما ہمارے نکال آیا ہے یہ بن گیا جی یہ دیکھیں آپ نیچے والی جگہ ہے نا یہ آپ نیٹ کلین ہو چکی ہے اس کے پاؤں بھی بان چکے ہیں آپ اس کے اوپر ہم بنائیں گے چولہ ہاں ایک چولہ ہمارا وہ بن رہا ہے ایک یہ بن رہا ہے کیونکہ کوکنگ ہماری کافی ہوگی بڑی بڑی نہیں یہ ویسے یہاں پہ رکھ دیں گے نا پیارا لگے گا اس کو پینڈ شینڈ کر کے نا یہاں پر رکھ دیں گے یہ چیز ہے ہمارے پاس جو لوہے والا پڑا ہوگا جلہ یہ بیلکل ویسے پر رہا ہے اس کے نیچے بھی اس طرح کے لگے ہمیں یہاں پاؤں تو اس کے نیچے بھی میرے پاؤں بڑھا دیں گے پیالی کے ذریعے یہ دیکھیں جی کافی اچھا لگ رہا ہے ہاں یہ جو یہ یہ جو ہے نا پھر انشاءاللہ ابھی کچھ سوکھیں گے ابھی میں پتہ کیا کہہ رہی ہوں اس کو سائیڈ پر راکھ دو بچے یہاں پر کھیلتے ہیں وہ نہ پھر توڑ دیں ابھی اس کو زیادہ میں ہلا رہا ہے ابھی یہاں پڑا رہا ہے چلیں جی اب یہ ہاتھ وغیرہ دھو رہے ہیں میں ہاتھ نہیں دھو رہا ہوں میں اس کو پانی لگانے کے لئے اور پانی پھرنے کے لگیا تھا اس کی اندار میں نے کچھ سیمیٹ جو ہے وہ کچھ ڈالی زیادہ تھوڑی سی تاکہ یہ مضبوط بن جائے اچھا بن گئے مضبوط بن گئے انشاءاللہ یہ صبح جب اس کو اٹھائیں گے نا یہ پھل پکا بنا ہوا ہوگا اور ہم اچھا بننا ہے ہم جی پر مزہ کچھ اچھا بنائے گا یہ اچھا بنائے گا وہ جب بن جائے گا نا وہ بھی اچھا بن جائے گا دیکھو نا آپ اس کے پاؤں کے اچھے لگ رہے ہیں آپ کہتے کی یہ کیا بنا دیا پتہ نہیں سکتا مجھے ایسے لگایا کچھ کومل اس کے اوپر جب چولا بنے گا نا چولا بتا ہے کیسے بنے گا چولا ہمارا بنے گا اس لگا کے اوپر ایسے ٹھیک ہے ادھر ہم ڈالیں گے لکنیاں ایسے آئی سمدن بہت ہی زبنس بنے گا انشاءاللہ انشاءاللہ صبح سٹارٹ کریں گے اس کے اوپر بنانا اس کی مٹی ہوگا ہم نے گلی کر کے رکھی ہوئی ہے تو ابھی ہم وہ والا بنا رہے ہیں ہم وہ والا چولا ہم نے شروع کیا ہوا ہے تو یہ انشاءاللہ ہم صبح بنائیں گے پھر اس کے بھی مٹیاں دینہ کچھ وہ موٹے موڑینا وہ روڑے بن گئے تھے وہ میں نے ابھی اس کو رکھ لیا میں نے کہا چلو کچھ رچ جائے ابھی رچی نہیں ہے اکھل انشاءاللہ پھر وہ رچ جائے گی پھر ہم جائے یہاں پہ میں نے اپنی دیسی چولا جو ہے وہ بنانا سٹارٹ کر دے چولا تو میں نے بنا لیا ہے میں نے لکڑیں بکٹی کر لیا ہے کیونکہ ابھی جو ہے کافی سارا کام کرنے باقی ہے تو میں نے سوچا ہے کہ چلے آج چھوٹا سا چلہ بنا کہ ہم یہاں پہ اپنا جو ہے ٹکنگ کر لیتے ہیں وہ یہاں پہ آلو وغیرہ بھی میں نے کار لیا ہے اور وہاں بھی بنا لیا ہے اور ادھر جو ہے میں نے اپنے سارا مسالہ وغیرہ کار لیا ہے تو ابھی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سالن تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور ادھر احمد جو ہیں وہ ماچس منگوا رہے ہیں باہر سے میں نے سوچا تھا ساری چیزیں لے کے جائیں گے خاص چیز ہمیں بھول گئی ہے وہاں گھر جا رہا ہے پھر آپ نے اس کو خیال لکھنا ہے وہ کہتا ہے دوگی مجھے نہ بیٹھے ہوئی آگے تو ابھی جو ہے ہم کھانا بنانا سٹارٹ کر رہے ہیں جلدی سے میں اپنا سالن بنا لوں سالن بنا لوں تو میرا کام ختم ہو جائے گا تو اس کا کام جو ہے وہ نہ کبھی ختم ہوگا نہ یہ ختم ہونے دے گا اس نے ایسے کام کھینچ کھینچ کے نکالتا رہتا ہے یہ سارا دن ہی تو ابھی یہاں پہ برامدے میں ہماری دیکھیں سامنے دھوپ آ چکی ہے کافی ساری یہاں پہ ساری ہی دھوپ ہے صرف اس کونے میں تھوڑی سی چھاؤں ہیں اور ہم کو دیکھتے ہیں ابھی وہ گیا ہوا ہے کپتے یہاں پہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں پہلے تو نہیں اتنے تھے تو اب بہت زیادہ ہو گئے ہیں کتے نا ابھی اس کو دیکھتے ہیں چولا کیسا بنا رہا ہے اور ہم کو بھی پہلے دیکھ لیتے ہیں وہ پھر روئے گا کہ مجھے دیکھا نہیں ہے کتے بھونکیں گے تو یہ ڈل جائے گا اور ادھر بٹھا ہے یہ کام کر رہا ہے احمد چلتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ کون سا کارنامہ جو ہے وہ سارا انجام دے رہا ہے کافی سارے اس نے کارنامہ میں سارا انجام دے لی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا کارنامہ کی ہے اور یہ والا کارنامہ کی ہے یہ والا کارنامہ کی ہے چھپنا وغیرہ بنایا ہے تو ابھی یہ چولا بھی بنا کے چھوڑے گا یہ ہمارا پائپ بھی آگے ہے احمد لے آرم جو ہے وہ لے آیا ہے یہ بنا رہے ہیں چولا یہ کافی بڑا نہیں بن جائے گا پھر پائپ بڑا نہیں ہے پائپ صرف رکھیں گے سائز کے لیے پھر پائپ نکال لیں گے پاہر یہ سریاہ نکال لو پاہر باہر نکالو خال و اٹھا لو یہ سریاہ یہ ملا آیا ہے ہاں ہاں پائپ رکھو اسے کھڑا اچھاو آکے رکھو ہاں پائپ تو آجائے گے اس کو سراکھ کے لیے پھر نکال لیں گے اس کو اس کو یہاں پہ ایک منٹ لے پکڑو یہاں پر اس کے اندر دھنیں گے مٹی اور پھر یہ ڈبا بھی نکال لوگے یہ ڈبا کیسے نکال لوگے کھر یہ ڈبا نکل جائے گا میرا سالن والا پانی بھی اس میں سارا خراب کر دیا انڈا تھوڑی ڈال رہا ہوں میں کہا رہا پھر ابھی جب نکال لیں گے کیسے نکال لیں گے ابھی نکال جائے گا رہا ہے اس میں کیا ہے ابھی میں دو میٹے میں آپ کو نکال دوں گا پاس یہ ڈال کے یہ صبح سے ہمارا چلہ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے تو کافی محنت ہو رہی ہے اس پہ نا مجھے مارچس دے دو میں اپنا دوسرا کام کر لوں مارچس کی پاس نہیں ہے مارچس کام پہ یہ ہے لیکیا ہے تو اور ہم آپ کے کپڑے بھی دھلے میں نہیں ہیں پتہ ہے یہ بھی گندے کر کے آگئے ہو تو یہ آپ ابھی دیکھیں یہ کیسا بن رہا ہے تو کہ میں آپ کو بعد میں اس کے اصل شکل دکھاؤں گی جو بن جائے گا سینس ایک ہے ہو سینس اگل خلان چل تو اور میں کو ادھر کرنا ہے اب آپ نے یہ جائے نا یہ ڈگگی پر نہ آتا ہے وہ پانی گندہ چل رہا ہے وہاں پہ کافی بڑا سارا چولہ بن گیا نا اچھا تو بن گیا لیکن بڑا بہت ہے چھوٹا ہو جائے گا چلیں جی ابھی چیک کر چیک کرتے ہیں کہ احمد نے کیسا چولہ بنا لیا ہے وہ بھائی وہ اس نے تو بہت ہی پیارا چولہ بنا لیا ہے ایسے نا دیچ کی رکھ کے دیکھیں یہ تو دیکھنے والوں کو پتہ دلتا ہے اب میں تو کہوں گا کہ پیارا ہے کہ ہر بندہ ابھی نا یہ ملائم کرو پھر پیارا زیادہ بن جائے گا یہ توری ہے نا ایک گارے کے اندر گارے کے اندر توری ہوتی ہے پھر ایسے بنتا ہے اس کے اوپر ہم کریں گے وہ جو وہ ہوتی ہے نا کیا کہتے ہیں جسا ہم نے یہ کی تھی چپائی تو وہ کریں گے نا پھر اس سے جو ہے نا یہ اس کی نیٹنیس کلیننیس اور بڑھے گی ہاں تو یہ جی ہمارا چولہ ماشاءاللہ سے تیار ہو چکا ہے اکرا بلا رہی ہے تو یہاں سے دھوا نکلنے والی جگہ ہے یہ والی اور یہ لکنے ڈالنے والی اکرا ادھر آجاو اکرا اس کو ابھی پینٹ بھی کریں گے کیسے نا انشاءاللہ انشاءاللہ مٹی اچھی ہو تو چولے اچھے بنتے ہیں ایسے نا مٹی اگر خراب ہونا پھر چولے بناتے 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 زلیل ہو جاتے ہیں مٹی اچھی ہو جیسے ہاتھ لگاتے گئے ویسے سیدھی ہوتی جائے نا مٹی پھر مزا آتا چلی نا مٹی مٹی کو بنانے کا طریقہ ہونا چاہیے مٹی کو اگر آپ نے چولے کے لئے بنانی ہے نا تو آپ کو گاڑی مٹی بنانی پڑی کرے گی اچھا آئی سمجھ اور پھر اس کو تیار بھی کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے یہ رچی ہوئی ہو اگر اچھی نہیں ہوگی نا یہ پھٹ جائے گی ہاں آئی سمجھ ہاں تو یہ ہمارا چولہ بھی تیار ہو چکا ہے یہ جو مٹی ہے نا ہم نے بنائی ہوئی یہ بھی فون اچھی ہو بھی نہیں ہے یہ بھی دیکھیں باہر باہر سے چولہ ہمارا ہلکا کا پھٹ گیا ہے ہاں کی میں مجھے میں کہتا ہوں جلدی جلی سے بن جائے اور پھر ہم اس میں جانا پکانا شکنا شروع کر دیں تو اس لئے میں کو جلدی بنا رہا ہوں ہاں 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 اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے یہ دیچ کی جو ہے اس کے اندر فکس آ جائے گی اور کالی بھی نہیں ہوگی ہاں ہاں اگر ہم چاہے نام تو بھی اس کو ٹھڑا چینج بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر اس طرح ہم ادھر 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 وٹ لگا سکتے ہیں ہاں آئی سمجھ ہاں نہیں ایسے ایسی ٹھیک ہے تاکہ اوپر فکس ہو جائے اور دیچ کی کالی بھی نہ ہو دیکھ چی دیکھنی پڑے گی نا اس کے اندر چلی جائے دیکھ چی اندر جائے گی نا اس کے پھر ہمیں وٹ لگانی پڑ جائے گی چلیں ابھی دیکھتے ہیں دیشکی میں لے کے آئی ہوں کیونکہ ہمیں دیشکی ساتھ لے کے اس وجہ سے آئی تھی کہ ہماری دیشکی ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں اور میں سوچتی تھی کہ اگر پوری نہ آئی تو پھر ہم تھوڑا سا نتانگ چولہ بنا لیں گے تو یہ ہماری دیشکی ہے ہماری دیشکی بھی بس کافی استعمال ہو چکی ہے یہ بیچاری بوڑی ہو گئی دیکھو دیشکی رکھ کے یہ لو بوڑی تو ہے ایسے نا نہیں اندر چلے جائے گی اگر ہم چمچ لگائیں گے تو وہ کیا اس سے ہوگا کہ ہلے گی نہیں ہماری دیشکی نا بس کرو کھلی ہو جائے گی پھر ایسے تھی نہیں لیکن تھوڑی سی نا وہ لگانے پڑے گی ہمیں باٹ خوبصور لگے گی دیکھنا جب باٹ لگ جائے گی نا اچھی لگے گی اچھا لگے گا چولہ ابھی میں نے سالن وہاں پر بنانا تھا میں نے احمد سے کہا ہے کہ آپ میرے ساتھ ہلپ کروالو یہ اپنا کام پکڑ کے بیٹھ گیا یہ کہتا ہے سالن آپ کا کام ہے آپ نے بنانا یہ بیسے تو یہ بھی آپ کا کام ہے ہم نہیں ایسے چولے میں نے کبھی نہیں بنانا مجھے نہیں اپنے مانا پھر آپ کیلے نکالتے رہتے ہیں اس و جیسے میں نے کہا خود ہی بنائے جیسا بنانا نیچے جہاں کری ہے کون کون باہر ہے وہ اپنے بھائی کو بلا رہی ہے حسن کو ابھی کیونکہ ہمارا جو چولہ ہے نا وہ یہاں بن چکا ہے ریڈی ہو چکا ہے اور یہ دوسرا جو سلیپ بنی ہوئی ہے نا یہ میں نے بنائی ہے اس کے اوپر بھی ہم نے چولہ بنانا ہے تو یہ سیمٹ کی میں نے بنائی ہے تاکہ یہ ٹوٹ نہ جائے تو ویسے گارہ کے ساتھ بھی بن جاتی ہے گارہ اچھا ہو تو مطلب میٹی اچھی ہونا پھر بن جاتی ہے تو وہ چولہ میں نے سارا مٹی کا بنایا ہے درمیاز میں میں نے انٹیں دی ہیں باقی سارا مٹی کا ہے تو ابھی دیکھیں مکمل ہو چکا ہے چولہ وگرہ تو اب وہ ہمارا کچن دیکھیں بہت اچھا بھی لگ رہا ہے کیونکہ چولہ جو ہے اس میں نہیں تھا تو پورا کچھن نا مکمل تھا چولہ بن چکا ہے تو ہمارا کچن بھی مکمل ہو چکا ہے تو یہاں سے اب دیکھیں نا یہ جگہ white ہے وہ جہاں ہے نا یہ لایک نظرہ رہی ہے تو اس جگہ کے اوپر پچا نہیں لگا ہوا جھپر بوشہ لگانےえ اور آپ کے ساتھ رہے ہیں وہ کنگری آپ جاتے ہیں یہ درستی کورت نے اپنے لنا طورت پر دیا ہے سمینا آ desires مجھے یہاں پر کہہ کے گئی ہے کہ آپ نے دیکھچی کو دیکھتے رہنا ہے سالون کو تاکہ یہ جل نہ جائے اس کا تل نہ لگ جائے تو یہ دیکھیں یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے تو میں نے ہلکی ہلکی آنچ کے پر رکھا ہوا ہے اس کو تو یہ مقامل ویسے ہو گیا ہے اب اس کو اتاریں گے بھی کیونکہ زیادہ اگر اس کو بال دیں گے پھر وہ شورا ہم کھاتے ہیں تو وہ سارا سروک جائے گا اس لئے میں چل دی اس کو نکال لوں گا تو ماشاءاللہ بھی دیکھیں آپ شام کا نظارہ ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لوگ آ رہی ہے سرج کی کرنے چیک کریں کتنا مطلب فور کلر کرنے جو ہے نا وہ نکال رہی ہیں تو ادھر یہ دیکھیں یہ کیا یہ کیا ہے یہ بلیوسا اور یہ دیراسا اور اس کی شوہ جو ایسے آ رہی ہے یہ کتنا پیاری لگ رہی ہے اب دیکھیں ادھر چلی گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور بھی کرنے آ رہی ہے اسی طرح کی سرج کی جو کہ بہت ہی نائس اور کیوٹ کیوٹ سی لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے تو میرا آج میں نے کہا چلو آپ کو کچھن دکھواتا ہوں تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بن چکا ہے کچھن انشاءاللہ اس کو مزید سچانے کے لئے ہم بہت کچھ کام کریں گے اس کے اندر کنگری وغیرہ کے اوپر بھی ہم نے پینٹنگ کرنا ہے اس کے اوپر بھی رنگ چنگ کرنا ہے اس کے اوپر بھی گھڑے ہم نے لگانے ہیں تو بہت ہی انشاءاللہ اچھا بن جائے گا تو الحمدللہ سے ہمارا سالن اور روٹی تیار ہو چکا ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنا سالن اور روٹی میں نے اس میں ڈال دیا ہے تو میں کھانے لگی تھی ابھی کافی بھوک لگی ہوئے کیونکہ پیر کو نہیں کھایا تھا یہ ہمارا سالن اور یہ ہماری روٹی اگر آپ نے بھی کھانا تو آپ بھی ہمارے ساتھ آنکر کھا سکتے ہیں اور روان جو ہے یہاں پہ تازہ ہوتی ہے خاص طور پہ روان تین ڈے قدو یہ چیزیں جو ہے نا اب یہاں پہ لوگوں نے بیجی ہوئی ہیں تو کافی مطلب یہ نا مزے کی بھی بنتی ہیں تو اس وجہ سے ہم نے آج روان بنا لی یہاں سے ہم توڑ کے آئے تھے اور وہ بنا لی اور بہت مزے کی بنی ہوئی ہے تو ہم نے سوچا ہے کہ اپنے بینٹ بائین سے شیئر کرتے ہیں کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں ہم ککنگ کی ویڈیو نہیں بنا رہے ہیں اس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ گھر بن رہا ہے نا تو ہمارا یہ کام جو ہے کافی مطلب سارا دن کتے رہتے ہیں رات کو پھر اندھیرہ ہو جاتا ہے اس وجہ سے ہم ککنگ کی ویڈیو جو ہے وہ نہیں ڈالتے تو آج ہم یہاں پہ سمال لے آئے تھے پکانے کے لئے تو ہم نے سوچا کہ چلے اپنے بینٹ بائین کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے آج کیا بنائے ہیں اور اگر آپ نے بھی کھانا تو آپ آ سکتے ہیں کہا سکتے ہیں ہمارا ساتھ اور اسی کے ساتھ ہی بھی لوگ کا کریں گے ابھی انڈ نہیں کریں گے بیٹی دیر ہے ابھی ابھی تو کائے دورمنٹ کر رہے ہیں ابھی ہو رہے ہیں جی الحمدللہ مغرب کی ازانیں تو میں اور ارحم یہاں پہ کھا رہے ہیں روٹی تو یہ جو ہے نا دیسی پیلا ہے ہمارا جس کے اندر جو ہے نا کھا رہے ہیں تو ارحم نے جو ہے ساری پھیلائی ہوئی ہے سارے کپڑی اپنے گھنڈ کی ہوں اللہ کے بندے اگر آپ سبر میں کھانا 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 تو آپ بھی آسکتے ہیں مرسٹ میرے الکم کیا مجھے الو پسند ہے الو اس کے اندر پڑی میں چلو الحمدللہ ہم نے کھانا شاہنا جو کھا لیا ہے تو میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ جو ہمارا ہم نے چلہ بنایا ہے نا کوئل آ گئی ہے تو جو ہم چلہ بنایا ہے نا اس کو ہم چیک کریں کہ کیا یہ بلکل ٹھیک ہے میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے اوپر جو دیکھچی ہے ہماری آتی بھی ہے یا اس کے اندر چل جاتی ہے آج کوئل نے مزے کروائے ہوئے ہیں نہیں کیوں مار ہوگی اٹھا یا نیچے آ جائے گی تم لے گی آپ کو بتا ہے چھتی ہوتی ہے تو آوازیں دے رہی ہے تو یہ کو کو کرنا پیر اس کے ساتھ ہم بھی کو کو کرنا پیر یہ بڑھ جاتی ہے چھتی ہوتی ہے ایسے وہ دیکھو اس ٹائم کو اس ٹائم کو شام کو روز آتی ہے یہاں پہ چلیں جی دیکھو چلیں جی پیارے میں ہوئے پھر اس لوگ کا اند کرتے ہیں اللہ حافظ خوشی میں آباد میں ٹائم کو익 идет ٹائم کو Situation ٹائم کوß